ایک وضاحت پیش کرنے کے لئے آذر ہوا ہوں اللہ کریم امیر علیہ السنت دامت برکاتم اللہ علیہ کو درازی عمر برخصیر عطا فرمائے اور ہمیں ہر سال ان کی ولادت کی خوشی میں نیکی اور عبادت کے کاموں کے ذریعے اس نعمتِ خداوندی پر شکرِ الٰہی ادا کرنے آپ کا ذکرِ خیر کرنے اور عمالِ صالحہ کی ترغیب کے لئے امیر علیہ السنت کے احوال و کردار بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے چھبیس سے رمضان مبارک چودہ سو پیتالیس سنِ حجری کو امیر علیہ السنت کے یومِ ولادت کے موقع پر ایک مختصر سے جلوس کی ترکیب ہوئی اور اس کی شروع میں ناتخان نے وہ نعرے لگا دیئے جو خاص جشنِ عیدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لگائے جاتے ہیں تو نعرے سنتے ہی چونکہ جلوس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلسِ شورا کے نگران حاجی عمران عطاری صاحب متاظر اللہ علیہ بھی موجود تھے تو اللہ نے وہ نعرے رکوا دیئے اور اس کے بعد وہ نعرے نہیں لگے چونکہ ان نعروں سے علماء کرام میں تشویش ہوئی لہذا یہ وضعت کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہو اور ناتخان کو بھی سمچا دیا گیا ہے اور عاشقانِ رسول بھی اس موقع پر جشنِ ولادتِ امیر علیہ السنت کے بجائے یومِ ولادتِ امیر علیہ السنت کہیں اور لکھیں لفظ جشنِ ولادت ہمارے عام استعمال میں آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ کین یہ استعمال کیا جاتا ہے تو آخر میں بالخصوص ہمارے دارو رفتہ علیہ السنت کے مفتیانِ کرام اور علماءِ کرام اور ان تمام علماءِ سنت اور محبین کا بھی ہم شکریہ دا کرتے جنہوں نے احسن انداز میں اس طرح توجہ دلائیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے اور محترمِ اسلامی بھائیو آج چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں آج صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو علامہ مولانا سرتاج رزوی صاحب کی ویڈیو تھی اس میں وہ کچھ باتیں فرما رہے تھے اس میں جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے تعلق سے جو انہوں نے چھبیس رمضان المبارک کو امیر علیہ السنت کی جو پیدائش کا دن ہے یومِ ولادت اس کی وہ خوشیاں مناتے ہیں اس میں انہوں نے نارے لگائے تھے تو اس کے رد میں کافی ویڈیو بنی تھی انہوں نے بھی بنائی تھی اور بھی کئی علماء ہیں ہمارے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے رد میں تو اس پر لوگوں نے ان کو ٹارگیٹ کیا کچھ دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والے انہوں نے ان کے لئے برا بھلا کا کمنٹ باکس میں کافی چیزیں لکھیں اور ان کے لئے کھلٹے سیدھا بھی کہا کہ وہ حاصدین ہیں یا حسد کر رہے ہیں اس طریقے کی باتیں تو اس سے وہ کافی پریشان ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ایک ویڈیو بناتے ہیں جو چند باتیں ہیں اس پر عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری بات ایسی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں نعرے لگے وہ بلکل درست نہیں تھے اور اس کی کسی نے بھی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے لئے غلط ہی کہا اور اس میں بہت پرانی بات تھی جس میں موہ مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرم کے ہوتے ہیں تو اس پر امیر علی سنت کے جو بال تھے اس کو تقسیم کر رہے تھے وہ لوگ اس کی بھی ویڈیو اس میں چلی ہی تھی اور کافی لوگوں نے اس میں بھی کہا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اسی میں وہ بھی چالو کر دی تھی حالانکہ وہ ویڈیو پانچ چھ سال پہلے کا ہے اور اس پر اسی وقت ان لوگوں نے رجوع بھی کر لیا تھا اور اس کے لئے معافی بھی مانگی تھی لوگ ڈان سے پہلے کی بات ہے وہ لیکن ابھی بھی اس کے لئے ویڈیو بھیج بھیج کر کے ان لوگوں کے لئے لوگوں نے بھیج دی ہوگی ویڈیو اور انہوں نے اس پر بھی رد کیا تھا بارحال وہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے اس پر تب ہی رجوع آ گیا تھا اور اس جو اب نارے لگے ہیں اس پر بھی ان کا فوراں رجوع آ گیا تھا لیکن ان حضرات کو پتہ نہیں تھا اس لئے اب ان کو ان سب چیزوں کی ویڈیو بھیج دی گئی ہیں اور رجوع بھی ان کے پاس پہنچ چکا تو انہوں نے وضاحت اپنی فرما دی لیکن پریشان ہو رہا ہے اس بات سے کہ یہ دعوت اسلامی والے ان کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں تو عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو کمنٹ باکس میں جا کر لکھ رہے ہیں یہ سب دعوت اسلامی والے نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے مبلگ ان کو سمجھائیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا جو بھی ہے جو معمولات ہیں جو ان کی تربیت ہے وہ بلکل بھی اس طریقے کی نہیں ہیں بلکہ امیرہ علیہ السنت کی میں نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں مدنی مذاکرے بھی سنی ہیں اس میں اکثر وہ اس بات کو کہتے رہتے ہیں سب کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ علماء کی مخالفت بلکل نہیں کرنا ہے ان کو براولہ بلکل بھی نہیں کہنا ان سے بلکل بھی ٹکراو نہیں کرنا کوئی ڈانٹے فٹکارے تب بھی برداست کرنا ہے گصہ بلکل نہیں کرنا ہے یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں بلکہ وہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ کوئی اگر تمہیں مارے پیٹے تب بھی آپ برداست کر لینا مگر کوئی بھی گصہ نہیں کرنا یہ تک انہوں نے باتیں اس میں فرمائی ہوئی ہیں اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں ہم نے کچھ کتابیں بھی پڑھی جس میں یہ سب باتیں ہیں یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں علماء کی جو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی والے نہیں ہیں بس یہ ہے کہ وہ لوگ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دین کے کام سے کافی متاثر ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی تحریک ہے یہ دعوت اسلامی اور بہت سارا کام دین کا یہ لوگ کر رہے ہیں عام مسلمانوں تک دین کو پہنچانے میں کافی ان کے ذریعے مدد مل رہی ہے تو بلکل اس بات کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن آخر ہیں تو انسان ہی ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور دیکھا یہ ہی گیا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور علماء اکرام توجہ دلاتے ہیں تو وہ فوراں رجوع بھی کر لیا کرتے ہیں اور توبہ بھی کر لیتے ہیں شوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی بھی بات کوئی بھی اس طریقے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو فوراں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے چند گھنٹوں میں پوری دنیا میں وہ بات پہنچ جاتی ہے بہت سارے ہیں جو دعوت اسلامی کے مقالب بھی ہیں وہ اس پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ رد عمل کرتے ہیں رد بہت اچھی چیز ہے علماء اکرام کا یہ حق ہے کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیز اگر وہ غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس کا رد کرتے ہیں اور اس پر توجہ دلاتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کوئی بھی چیز غلط ہے تو اس کے لیے توجہ دلانا ہی چاہیے اور بتانا چاہیے مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ زیادہ تر تجربہ یہی کیا گیا ہے ان کے رد عمل کا جو طریقہ ہے جو بہت زیادہ تیزی دیکھاتے ہیں اس وجہ سے وہ تھوڑا انداز تیز جو ہوتا ہے اس پر لوگوں کو رد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کلٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں براہ مہربانی کوئی بھی اگر بات رد کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو پڑے پیار سے محبت سے اور احسن انداز میں کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا بہرحال علماء اکرام کی عزت ہمیں کرنے ہی چاہیے دعوت اسلامی کے یہ تربیت رہی ہے کہ علماء اکرام کی وہ عزت کرتے ہیں اور اپنے مبلغین کو اور جو بھی ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے وہ یہی فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کی عزت کریں لڑائی جھگڑے نہ کریں اپنی بات کو حسن انداز میں لوگوں تک پہنچائیں دین کی باتیں اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچیں یہی دعوت اسلامی کا مشن ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن کتنی کی جائیں اب جو ہے ان سب چیزوں کے لیے اب ان کا رجوع آ گیا ہے تو ان سب چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے جن لوگوں نے ان کے مخالفت میں ویڈیوز بنائی ہیں وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ جب بھی لوگ دیکھیں گے تو الٹی سیدھی باتیں ہوں گی دو طب کے بٹ گائیں ایک مخالفت کر رہے ہیں ایک ان کی پکش میں باتیں کر رہے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہ ہی ضروری ہے کوئی بھی اس سب چیزوں کی تعریف نہیں کر سکتا اور موہ مبارک کی بات وہ جو آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیزیں نسبت رکھتی ہیں بے شک سب سے اوپر وہ ہی ہیں ان کے مقابلے پر کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی اور بھی لوگوں کے جو بزرگان دین ہے ہمارے ان کے بھی تبرکات کی لوگ زیارت کرواتے ہیں ایک ویڈیو میں نے دیکھی ابھی تو اس میں دکھا رہے تھے کافی بزرگان دین کے میں نام نہیں لوں گا کافی لوگوں کے بال مبارک کہہ کر کے اس میں دکھا رہے ہیں لوگ کے یہ پلاں حضرت کے بال ہیں بہت سارے ہیں اس میں پوری لائن لگی ہوئی ہے اس کو میں ویڈیوز پر دکھا دوں گا انشاءاللہ آپ بھی اس کو دیکھ لیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ موہ مبارک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تبرک کہلاتے ہیں اور انہی کے طرف سیدھے دھیان جاتا ہے جب بھی یہ بات آتی ہے کہ موہ مبارک تو سیدھا سیدھا دھیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے طرف ہی توجہ جاتی ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو جشنِ ولادت ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہی سیدھا دھیان جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنِ ولادت منایا جا رہا ہے تو یہ بھی چیزیں نہیں ہونے چاہیے مزرگانِ دین کی محبت میں ہمیں اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہم اس پر ایسا لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشنِ ولادت کا مقابلہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر غوثِ پاک کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے جو رمضان میں رمضان المبارک سے ٹھیک ایک دن پہلے نکالتے ہیں ہمارے شہر بریلی شریف کا ایک قصوہ اولہ اس میں بھی غوثِ پاک کا جلوس نکالتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ناجائز تو نہیں ہیں جائز ہیں لیکن ہر جائز کام کیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی